سلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی ہوم میڈ لیکوڈ پیسٹی سائیڈ بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے خوبصورت پودوں کو کیڑوں سے نہ صرف خطر نہ کیڑوں سے بلکہ ان کی گروت میں بھی اضافہ کرے گی یہ ہوم میڈ لیکوڈ پیسٹی سائیڈ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں تقریباً پانچ سے دس روپے میں آپ یہ بنا سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تین سے چار منٹ کی ویڈیو ہے اور آپ کو اپنے پودوں کے لیے ایک بیسٹ اورگینک پیسٹی سائیڈ مل جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہماری چین پر نئے ہیں تو بھائی کی چین کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ ہوم میڈ اورگینک پیسٹی سائیڈ بنانے کے لیے میرے پاس سب سے پہلے میری یہ بوٹل سپری بوٹل موجود ہے جس کے اندر ایک لیٹر پانی آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی آپ کے پاس سپری بوٹل موجود ہے جس سے بھی آپ سپری کرتے ہیں پودوں کے اوپر تو ایک لیٹر پانی لینے کے بعد اب ایک ہمارے پاس گھر میں رکھی ہوئی بہت آسانی سے ملنے والی چیز یہ ہے یہ ہے صرف جو کہ آپ کو آپ کے گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے یا پھر لیکوڈ سوپ آپ کے پاس ہوگا وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ تقریباً آدھا چمچ میں اس بوٹل کے اندر ڈال رہا ہوں یہ اتنا آسان ہے بنانا اور بلکل سمجھ لیں کہ یہ فری والا کام ہے تقریباً پان سے دس روپے میں آپ اپنے گھر پر یہ اورگینک پیسٹی سائیڈ بنا سکتے ہیں تو دوستو دوسری جو چیز ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے یہ ہوم میڈ نیم اوئل جو کہ میں نے اپنے پودوں کے لیے خود بنایا ہے آپ بھی اسے اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اسے بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں وہاں سے آپ ویڈیو کو دیکھ کر آسانی سے اپنے گھر پر نیم اوئل تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ تیار نہیں کرنا چاہتے اگر آپ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے تو گارننگ سٹور سے آپ کو نیم اوئل مل جاتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے علاقے میں نیم اوئل نہیں ملتا تو ڈسکرپشن میں نمبر بھی دے دیتا ہوں وہاں سے آپ اون لائن اوڈر کر سکتے ہیں تو نیم اوئل ایک اورگینک پیسٹیسائیڈ بھی ہے اور اسے آپ فرٹیلائزر فنگیسائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ آدھا چمچ ہم نے اس کے اندر صرف ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً ایک چمچ نیم اوئل ایڈ کریں گے تو یہ ہے جی نیم اوئل ایک چمچ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم دو چیزیں اس کے اندر ایڈ کر چکے ہیں یہ ہمارا پیسٹیسائیڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنا بہت ضروری ہے ایسے ہی سپریئے نہیں ہوگا یہ آپ نے اچھے طریقے سے اسے اس کے اندر مکس کرنا ہے اب یہ ہمارا پیسٹیسائیڈ ریڈی ہے اب ہم اسے استعمال کیسے کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اسے پودوں کے اوپر اپلائی کرنا تو دوستو آپ کے جتنے بھی پودے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ پیسٹ نے اٹیک کر دیا ہے اور وہ خراب ہو رہے ہیں ان کی گروت نہیں بڑھ رہی باریک شاور سے آپ نے اس طریقے سے اپنے پودوں کے اوپر اسے سپریئے کرنا ہے بلکل باریک شاور ہونا چاہیے بلکل آپ نے پانی کی طرح پتوں کو نہیں نہلانا باریک شاور سے آپ نے پودوں کے اوپر سپریئے کرنا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے کون کون سے کیڑے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں پودوں کے اوپر اگر آپ کے پودوں کے پتے مڑ رہے ہیں اس کے اوپر مائٹس نے حملہ کیا ہے یا پھر وائٹ فلائی کی وجہ سے آپ کے پودے کے اگروتھ رکی ہوئی ہے یا پھر اس کے اوپر بہت ہی خطرنا کیڑا ملی بگ جو کہ کنٹرول نہیں ہوتا آپ اسے بنا کر اپنے پودوں پر اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اسے آپ اپنے پودے کے اوپر تقریبا ہر دس دن کے بعد اپلائی لازمی کریں کیونکہ اگر آپ کے پودے کے اوپر اگر کوئی کیڑا حملہ نہیں کر رہا تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کو ضرورت نہیں اگر آپ سپریئے کرتے رہیں گے تو اگر کوئی کیڑا حملہ کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر پائے گا یہی ہماری گلتی ہوتی ہے کہ ہم تب سپریئے کرتے ہیں پودوں کے اوپر جب ہمارے خوبصورت جو پودے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہر دس سے پدنا دن کے بعد آپ اسے اپنے پودے کا اوپر اپلائی کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چیئر پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے انوالی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے